ایک دابت وام ہو قام دنیا حرم یا رب دین کا پیغام ہو الحمدللہ رب العلمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیك یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیك یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا نور اللہ سرکار دو جہاں مکی مدنی سلطان رحمت علمیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے برکت نشان ہے کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر اپنی دس رحمتیں نازل فرمائے گا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سلسلہ ہے آپ کا مدنی چینل جس میں آپ کی کالز اور فیڈ بیک کو ہم شامل کرتے ہیں اور اس کا فارمیڈ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی طرف سے موصول ہونے والی کالز کو ای میلز کو پیغامات کو ہم شامل کرتے ہیں اسے ہمیں فیڈ بیک بھی ملتا ہے اگر کوئی کمزوری ظاہر ہو رہی ہو کسی بھی ٹرانزمیشن کے حوالے سے تو ہمارے بعض ناظرین اس کی نشاندہ ہی بھی فرما دیتے ہیں جس سے ہمیں اس کو تاہی کو دور کرنے کا بھی موقع ملتا ہے آپ کے مدنی مشورے بھی ہم تک پہنچتے ہیں ٹرانزمیشن دیکھنے کے دوران نشریات کے دوران اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال اٹھتا ہے آپ ہم سے کر سکتے ہیں معلوم ہونے کی صورت میں جواب پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے ایمیلز کے ذریعے بھی بہت سارے ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہمیں فیڈ بیک بھی دیتے ہیں اپنے مدنی مشوروں سے بھی نوازتے ہیں اور بالخصوص جو آنے والے دن ہوتے ہیں آنے والا کوئی ایونٹ ہوتا ہے اس کے حوالے سے بھی آپ کی مشاورت اور فیڈ بیک کو ہم اس سلسلے کے ذریعے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اب ہمیں کال کریں آپ ہمیں ایمیل کریں آپ ہمیں سعوتی پیغام بھیجیں یا ٹیکس میسیج بھیجیں اچھی نیت کا ہونا بڑا ہی ضروری ہے جائر ہے کہ مدنی چینل قرآن و سنت کے پیغام کو عام کرنے کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے اور اس کا مقصد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنا ہے اور اس مقصد کے حصول کے لیے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں ایک برکی مبلغ ہے اگر کوئی اس نیت کے ساتھ اپنا مدنی مشورہ دے گا کہ اس کی ٹانسمیشن میں اگر بہتری ہوئی تو انشاءاللہ زوجل تبلیغ دین کے لیے بہت مفید ثابت ہوگی تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ ثواب کا حق دار بھی ٹھہرے گا اور ویسے بھی مسلمان کے لیے اچھی نیت کا ہونا بڑا ضروری ہے بڑی اہمیت ہے بغیر نیت کے بعض اوقات ہم ثواب سے محروم بھی رہ سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالی سے ہم توفیق کا سوال بھی کرتے ہیں کہ ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اچھے کاموں میں اچھی اچھی نیتیں ہیں حسب حالت زیادہ سے زیادہ کرنے کی بھی توفیق اور جذبہ نصیب فرمائے آپ کو نمبرز دکھا دیتے ہیں آپ ابھی ہمیں کال کر سکتے ہیں نمبرز پر جو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں لیکن کلیر ہونی چاہیے آپ کی کال اپنا نام اور علاقہ بھی منشن کر دیں تو بہتر ہوگا اور آپ کیا بات کہنا چاہتے ہیں تو تفصیل کے ساتھ آپ ہمیں کال کیجئے انشاءاللہ زوجہ آپ کی کال کو ابھی سلسلے میں شامل کرنے کی کوشش کی جائے گی اسی طرح ہمارا ایمیل کا ایڈریس بھی آپ نوٹ فرما لیجئے ایمیل بھی آپ کر سکتے ہیں آپ کا مدنی چینل ایڈ مدنی چینل ڈوٹ ٹی وی یہ ہمارا ایمیل کا ایڈریس ہے اور اس وقت جو آپ ایمیلز کریں گے وہ آئندہ سلسلے میں شامل ہو سکیں گی البتہ گزشتہ ہفتے کے دوران کی جانے والی ایمیلز میں سے بعض کو سلسلے میں شامل کیا جائے گا آج بھی میرے پاس کچھ ایمیلز موجود ہیں انشاءاللہ زوجہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کی جائے گی ذو الحجہ کے مبارک ایام ہیں ان دس دنوں کی بڑی ہی فضیلت ہے اللہ تبارک و تعالی کی خصوصی رحمتیں خصوصی برکتیں خصوصی نوازشیں اپنے مخلوق پر ہوا کرتی ہیں حج بھی ہے قربانی بھی ہے اور بہت سارے تاریخ اسلام کے اور انبیاء کرام کی سیرت کے بہت سارے پہلو اور سیرت کے واقعات ان دس دنوں سے متعلق ہوتے ہیں اور خاص طور پر نو دس گیارہ بارہ یہ چار دن بڑے ہی اہمیت کے حامل ہوا کرتے ہیں مدنی چینل ہر موقع کی مناسبت سے کوشش کرتا ہے کہ اپنے ناظرین کو خصوصی نشریات پیش کی جائیں موضوعات سے متعلق سلسلے ریکارڈ کیے جائیں اور اپنے مدنی چینل کے ناظرین تک پہنچائے جائیں الحمدللہ کئی ہفتوں سے حج کی تربیت کے حوالے سے سلسلہ جاری تھا کیونکہ دنیا بر سے حجاج کرام حج کے دنوں سے بہت پہلے ہی سفر پر روانہ ہو جاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ جب سفر پر روانہ ہونا ہے تو اس سے پہلے سفر کی تیاری کرنا ہوتی ہے تو حج کی تربیت کے حوالے سے آپ نے متعدد سلسلے ملاحظہ فرمائے اور اب تک یہ سلسلہ جاری ہے مختلف مدنی پھول بھی آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں آج بھی آپ نے جو انیمیشن کے ذریعے حج کا طریقہ ہے وہ بھی ملاحظہ فرمایا ہوگا اور اس وقت لاکھوں لاکھ خوشنسی مسلمان مکہ مکرمہ کی پرفضہ وادیوں میں ہواوں میں وہاں پر پہنچ چکے ہیں اور اپنی زندگی کے مبارک ترین ایام گزارنے میں مصروف عمل ہیں ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جو بھی عاشقان رسول اس وقت حج کے لئے وہاں پر حاضر ہیں ان کے سفر کو بخیر فرمائے اور حمد کے ساتھ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اور شریعت کے تقاضوں کے مطابق حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عجر عظیم عطا فرمائے اور جو نہ جا سکے دل میں تڑپ رکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو بھی بار بار اپنے پاک در کی حاضری نصیف فرمائے اور پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے پیارے گمبد خزرہ کی زیارت بھی نصیف فرمائے اب چونکہ بہت ہی کم دن رہ گئے ہیں عید قربان کا وہ مقدس وقت جو ہے وہ بڑا قریب ہے دنیا کے مختلف علاقوں میں مختلف تاریخیں ہوتی ہیں ایک آد دن کا فرق بعض زگوں پر پائے جاتا ہے بعض زگوں پر کم بعض زگوں پر زیادہ گھنٹوں کا فرق ہوا کرتا ہے تو بارحل آنے والی ہفتے کے دوران مدنی چینل آپ کے لئے کیا خصوصی سلسلے پیش کرنے جا رہا ہے اور انشاءاللہ عزواجل عید قربان کے موقع پر میں نے آپ کو سابقا اعتوار عرض کیا تھا کہ ہمارے مشاورہ جاری ہے تو الحمدللہ بہت سارے نئے سلسلے نئے مدنی پھول کچھ ڈاکومنٹریز بھی اس کے اندر شامل ہیں اور بہت کچھ جو ہے وہ کچھ تیار ہو چکا کچھ تیاری کے مراحل میں ہے جو کہ عید قربان کے تین دنوں میں آپ دیکھ پائیں گے ان قریب اس کی جو ان ڈیچیل جو شوریل ہوتی ہے جو ایک تسلسل کے ساتھ پروگرامنگ ہوتی ہے وہ انشاءاللہ آپ آنیر دیکھ پائیں گے البتہ عید قربان سے پہلے بھی آپ کے لیے بڑے خوبصورت اور پیارے پیارے سلسلے ہمارے مبلغین نے ہمارے مفتانے کرام نے دارلفتہ سے وابستہ دیگر علماء کرام نے الحمدللہ تیار کیے ہیں وہ انشاءاللہ سواجل آپ کو پیش کرتے ہیں پھر آپ کی ابھی جو کالز موصول ہوں گے انشاءاللہ انہیں بھی سلسلے میں شامل کیا جائے گا تو نمبرز آپ نے محفوظ کر لیے ہوں گے کال کیجئے انشاءاللہ آپ کی کال کو سلسلے کا حصہ بنانے کی کوشش کی جائے گی البتہ بڑھتے ہیں پہلے سلسلے کی جانب آئندہ آنے والے ہفتے کے دوران اس عشرے سے متعلق اور عید قربان سے متعلق حج سے متعلق آپ کیا کیا دیکھنے جا رہے ہیں مدلی چینل پر آئیے پہلی پروموشن دیکھتے ہیں عید قربان عید قربان عید قربان عید قربان عید قربان عید قربان اب میرے سے خریداری کروا ہوگے تمہیں مزلک لاغر کے کچھ زیادہ نہیں لوگے رائے خدا میں لے رہے ہیں تو جو بیچ رہا بھی خوش ہو جائے مار سکتے ہیں جانبار کو کھڑا کرنے کے لیے خرج نہیں ہے جبکہ شدید مار نہ ہوتی ہے خالی وہ حد سے مارت ان کو لگتا بھی اس وقت جو ہے مویشی منڈی میں موجود ہیں اور یہ ہے کہ ہمیں ایک بکرا نظر آیا اور اس کے جو ہمیں ایک دین سنگ نظر آ رہے ہیں اس کا نام رکھا گیا ہے بادشاہ سلامت بادشاہ سلامت جب بادشاہ سلامت بولا میرے ذہن میں بادشاہ سلامت انقریب چھوڑی گئے نہیں چاہنے والے نام اچھے اچھے نام رکھنے چاہئے جیسے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام کی ایک مکری کا نام غفیہ تھا دین سنگ والا ہے یا اس سے زیادہ سنگ والا ہے تو اس کی قربانی کرنا افضل ہے جو اندہ جانور ہو گوش بھی اندہ ہو تو اس کی قربانی افضل ہے دیکھئے حجو قربانی اور دیگر مدنی پھولوں پر مشتمل سپیشل مدنی مذاکرے عید قربان تک براہ راست مدنی چینل پر الحمدللہ روزانہ ہی یہ مدنی مذاکروں کا سلسلہ جاری ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ ایک تعداد عاشقان رسول کی ان مدنی مذاکروں سے فائدہ اٹھا رہی ہوگی بلا ہی خوبصورت یہ مختلف مدنی پھولوں کا گلدستہ ہوتا ہے طبی اعتبار سے بھی سوالات کیے جاتے ہیں سوسائٹی سے متعلق بھی سوالات کیے جاتے ہیں بچوں سے متعلق اور مختلف افراد کے مختلف پہلوں سے متعلق الحمدللہ امیر علی سنت دام ورکاتہ حمدالعیہ کی بارگاہ میں سوالات پیش کیے جاتے ہیں بڑا ہی دچسپس یہ سلسلہ ہوتا ہے اور یہ جاری رہے گا عید تک جاری رہے گا عید کے دنوں بھی انشاءاللہ مدنی مذاکروں کا سلسلہ رہے گا تو جو اسلائم بھی اب تک نہیں دیکھ پا رہے وہ نیت کریں ریپیٹ ٹیلی کاؤس بھی ہوتا ہے دن کے عوقات میں آپ چاہیں تو وہاں پر بھی آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان مدر مذاکروں کی خوب خوب برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے بڑھتے ہیں ایک اور بڑا ہی پیارا سلسلہ ہے قربانی کے مسائل کے حوالے سے ہمارے دارالفتہ سے متعلقہ مفتانے کرام نے منڈی میں جا کر اس کو ریکارڈ کیا ہے جہاں پر جانور بھی پیچھے بیک گراؤن پر آپ کو نظر آ رہے ہوں گے اور قربانی کے مسائل سے متعلق یہ سلسلے ہیں دو مرتبہ یہ آنئر کیے جائیں گے کیا ہیں کب چلیں گے آئیے اس کی مختصر جھلکیاں ملاحظہ کرتے ہیں دارالفتہ لسنت سلسلے ایک ساتھ حاضر ہیں اس انوائرمنٹ کے اندر سلسلہ کرنے کا مقصد آپ حضرات کی جلچسپی ہے قربانی کے وجوب سے متعلق جو شرع احکام ہیں کہ قربانی کس پر واجب ہوتی ہے اس طرح کے سوالات شامل سلسلہ ہوں گے مورے گھر کی طرف سے ایک ہی قربانی ہو سکتی ہے یا سب کو الگ الگ کرنی ہوگی جن جن پر شریعت کے مطابق وہ پوری شرائط پائی جائیں کہ ان پر قربانی کا وجوب لازم ہو چکا تو اس میں سے ہر آدمی کو اپنی جدا گانا الگ سے ایک قربانی کرنی ہوگی خود صحبہ اکرام علیہ مردوان نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کی قربانی کیا ہے تو فرمایا کہ سنت ابی کم ابراہیم یہ تمہارے والید ابراہیم علیہ السلام کی سنت جی جناب دار وفتہل سنت کا یہ سلسلہ ہے ضرور ملحظہ فرمائیے گا انشاءاللہ عزوجل اس کی برکتیں نصیب ہوں گی ماجید بھائی ہیں انہوں نے میلے کی ہے اور اس میں ایک فیڈ بیک ہے آج کل تو یہ سلسلہ آنئر نہیں ہے گزشتہ دنوں میں یہ آنئر ہوا تھا تصاویر سے متعلق ہے تو آپ کی ای میل ہم تک پہنچی اور مجلس کو بھی یہ میں نے فاورڈ کر دی تھی اس کے اندر کسی ایک پہلو کی طرف آپ نے توجہ دلائی تھی تو انشاءاللہ عزوجل اس پر مجلس غور فرما لے گی چونکہ یہ کسی خاص شخص سے متعلق تھی تو میں نے ڈیٹیل نہیں پڑی مفہوم اس لئے اس کر دیا کہ انہیں جو ہے وہ تسلی رہے کہ آپ کی ای میل ہم تک پہنچ گئی اور اس کو کنسیڈر بھی کیا جا رہا ہے انشاءاللہ عزوجل مشاورت سے جیسے ہی کچھ بھی فائنل ہوگا تو آپ نے جس چیز کی طرف توجہ دلائی ہے انشاءاللہ عزوجل اس کو غور کر لیا جائے گا جزاک اللہ خیرہ خوشی ہوتی ہے کہ جب کوئی اس طرح کی ای میل محصول ہوتی ہے جس میں کسی خاص پہلو کی جانب کوئی کمزوری ہے کوئی کوئی تاہی ہے کوئی غلطی ہے ہمیں توجہ دلائی جاتی ہے تو موسٹ ویلکم آپ کا فیڈ بیک ہم تک پہنچتا ہے جزاک اللہ خیرہ بڑھتے ہیں آپ کے کالز کے جانب پھر انشاءاللہ مزید ای میلز کو بھی شامل کریں گے جی میرا نام محمد حسن عزا اتاری ہے حسن بھئی غلام رسول کے مدنی فور کب آئیں گے برائے کرم اشارت فرما دے جی بالکل تیاری کے آخری مراحل میں ہیں انشاءاللہ زوجل قوی امید ہے کہ کل آپ اس کو آن ایئر دیکھ پائیں گے تو تیار رہیے انشاءاللہ زوجل غلام رسول اور فیضان کی ملاقات ایک نئے مقام پر ایک نئے انوائرمنٹ میں اور وہ انوائرمنٹ بھی قربانی کے جانوروں سے متعلق ہے قربانی کے جانوروں سے متعلق اس کے اندر کچھ مدنی پھول ہیں نیکی کدعوت بھی ہے اور غلام رسول نے بظاہر فیضان کو اور ان کے ذریعے تمام دنیا برکہ مدنی منوں کو مدنی منیوں کو کیا مدنی سوچ دینے کی کوشش کی ہے امیر علی سنت دامت برکات احمد علیہ کا اس میں ایک پیغام بھی شامل کیا گیا ہے انشاءاللہ زوجل یہ سب کچھ آپ دیکھ پائیں گے اور اب جو ہے وہ بڑا ہی کم وقت ہے کل انشاءاللہ زوجل یہ آنئر ہو جائے گا سوشل میڈیا پر بھی آ جائے گا اور یہ دنیا بھر میں انشاءاللہ مدنی منی مدنی منیہ اور بڑے بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں جارے کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی چیز بنائی جائے اس کے پیچھے مقصد جو ہے وہ نیکی کی دعوت ہوا کرتا ہے کوئی نہ کوئی مدنی پھول ہوتا ہے قرآن و سنت کے بات ہوتی ہے کوئی شرعی احکامات سے متعلق چیز ہوتی ہے اور چھوٹوں بڑوں کے لئے سب کے لئے مفید ہوتی ہے لیکن چونکہ یہ بالخصوص مدنی منیوں کے لئے مدنی منیوں کے لئے بنای جاتے ہیں تو کوشش کی جاتی ہے کہ اس میں مدنی منیوں کو ایڈریس کیا جائے اور ان تک نیکی کی دعوت جو ہے وہ بالخصوص پہنچانے کی کوشش کی جائے اب ایک ہی دن باقی ہے پیارے مدنی منیوں انشاءاللہ عزواجل آپ کل جو ہے اس کو آن ایئر دیکھ پائیں گے نیکس کو محمد عدیل التاریخ کراچی سے ارز کر رہا ہوں سلسلہ آپ کا مدنی چینل بہت ہی پیارا سلسلہ ہے اور ماشاءاللہ عزواجل اس کی خاص بات جو بہت ہی اچھے لگتی ہے وہ یہ ہے کہ جو تجاویز دی جاتی ہیں بساوقات ان پر عمل بھی کیا جاتا ہے ارز یہ تھی کہ جب مدنی چینل نیا نیا تشریف لائے تھا اس وقت ایک سلسلہ آتا تھا سبزیوں اور پھلوں کے حوالے سے اس کے بارے میں بہت سی معلومات بیان کی جاتی تھی بساوقات اس میں امیر اہل سنت کی زیارت بھی ہوتی تھی تو ارز یہ ہے کہ اگر یہی سلسلہ دوبارہ کنٹینیو کر دیا جائے یا کوئی نئے مواد کے ساتھ اسے سبزیوں اور پھلوں کے ذریعے علاج وغیرہ اور ان سبزیوں اور پھلوں وغیرہ کے جو فوائد ہیں ان کے متعلق اگر گفتگو کرنے کے حوالے سے کوئی سلسلہ بھی تشریف لے آئے تو مدینہ مدینہ ہوگا جزاک اللہ خیرہ حوصلہ وزائی کا شکریہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھی مشاورت رکھنے کی بھی توفیق اتا فرمائے اور جو بھی اچھا مشورہ ہمیں موصول ہو اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی اتا فرمائے اور یقیناً یہ فیڈبیک جو بڑا اہم ہوا کرتا ہے جیسا کہ میں نے ابتداء میں بھی عرض کیا آپ ضرور دیتے رہا کریں اور دل چھوٹا نہ کیا کریں اگر آپ کو کہیں پر ایسا فیل ہو کہ آپ نے ایک بات کہی اس پر عمل نہیں ہو سکا تو ہو سکتا ہے کوئی مجبوری ہوتی ہو یا کوئی ایسی چیز ہے جو ہم فی الحال آنئر نہیں کر سکتے لیکن آپ کا فیڈبیک دینا اپنی جگہ پر فائدے سے انشاءاللہ خالی نہ ہوگا رہی بات سبزیوں کے حوالے سے تو آپ کے بعد ہم تک پہنچی انشاءاللہ اس کو ہم اپنی مشاورت میں اس کو شامل کر لیں گے البتہ مجھے جو یاد پڑتا ہے کہ مدری خبروں کے اندر وقتن فوقتن موسم کے مطابق جو پھل یا سبزی ہوا کرتی ہے کچھ نہ کچھ آپ کو معلومات فراہم کی جاتی ہیں جیسا کہ عام سے متعلق بھی ایک مدری گلستہ تیار کیا گیا تھا ایک رپورٹ تیار کی گئی تھی اسی طرح اور بھی کچھ پھلوں کے بارے میں تو مدری خبریں دیکھتے رہیں انشاءاللہ عزوزل اس میں بھی آپ کو یہ اپڈیٹس میسر ہوتی رہیں گی البتہ اس کو باقاعدہ کسی سلسلے کا ہم مرحلہ بنائیں کوئی سیگمنٹ بنائیں اس پر انشاءاللہ مشاورت کر لی جائے گی اس کو ہم نے نوٹ کر لیا ہے جزاک اللہ خیرہ نیکس کال ایمیل پہلے شامل کر لیتے ہیں پھر انشاءاللہ نیکس کال کو بھی سلسلہ میں شامل کریں گے جناب نیکس کال ہے ایک اسلامی بہن کی جانب سے ایمیل ہے مدری چینل پر جو سلسلہ لگا تھا مدری مقالمے میں کہ جس کا ٹوپک تھا قربانی سے متعلق اور ملک و بیرون ملک جو مسلمان قربانی کرتے ہیں اب یہ مدری مقالمے کا ٹوپک تھا یا نہیں یہ تو مجھے کنفرم طور پر یاد نہیں ہے البتہ ملک و بیرون ملک جو مسلمان قربانی کرتے ہیں اس کے حوالے سے گفتگو مختلف سلسلوں میں جاری رہتی ہے بعض اوقات ہم مختلف مبلغین کو بھی سلسلوں میں شامل کرتے ہیں بعض اوقات بیرون ملک سے بھی اسلامی شمولیت اختیار کرتے ہیں وہ الحمدللہ مدری چینل پر آنئر کی جاتی ہے البتہ آپ نے جو ٹوپک لکھا ہے اس کو چیک کر لیا جائے گا آپ نے اس کی ریپیٹ ٹیلی کاؤسٹ کا فرمایا ہے تو آپ نے کہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ آنئر ہوا ہو سم ٹوپک میرے علم میں نہ ہو انشاءاللہ زوجل اس پر غور کر لیا جائے گا بڑھتے ہیں آپ کے کول کے جانے وعلیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد ورنگ بطاری ہے اور میں زمزم نگر حیدر بہت میرا آپ کا مدنی چینل میں سوال ہے کہ اہل سنت کی کہانی انہی کی زبانی چلا دیا جائے صلاح اللہ خیرہ آمین یہ سلسلہ آنئر ہو چکا ہے ایک مرتبہ نہیں بلکہ کئی مرتبہ ریپیٹ بھی ٹیلی کاؤسٹ ہو چکا ہے اور اب مجھے کنفرم نہیں ہے کہ ان دن آنئر ہو رہا ہے یا نہیں اگر اپڈیٹ مل جائے گی تو انشاءاللہ عزواجل میں ارس کر دوں گا لیکن ظاہر ہے کہ ایک سلسلے کی کوئی نہ کوئی ایک معاد ہوتی ہے کوئی نہ کوئی ٹائم فریم ہوتا ہے اس کے بعد پھر اس کو روک دیا جاتا ہے اس کے جگہ پر نئے سلسلوں کے بھی ترقیب ہوتی ہے بعض اوقات اس کا ٹاپک ہی کمپلیٹ ہو چکا ہوتا ہے تو اگر یہ ٹیلی کاؤسٹ نہیں ہو رہا تو آپ دعوت اسلامی کے ویب سائٹ کی خدمات حاصل کر کے اپنے پاس اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیجئے انشاءاللہ زوجل آپ کے پاس جب ایک چیز محفوظ ہو جائے گی آپ کے پاس ڈاؤنلوڈ ہو جائے گی تو آپ جب چاہیں اس کو دیکھ سکتے ہیں تو یہ نہ صرف ہمارے ان کالر کے لیے بلکہ دیگر مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی بار بار محرس کرتا رہتا ہوں کہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کے اب یوزر بنی ہے زائرہ کب انٹرنیٹ کا زمانہ ہے اور ایک بہت بڑی تعداد انٹرنیٹ سے وابستہ ہے اور بڑی ایک آسان صورت ہے کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کی تو جہاں پر ہم دیگر کاموں میں انٹرنیٹ کو استعمال کرتے ہیں کیا ہی خوب ہو کہ ہم اپنی متعلقہ چیزیں ہیں جو ہم سیکھنا چاہتے ہیں دیکھنا چاہتے ہیں علم دین حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس سے متعلق بھی ہم اس فیسیلیٹی کو اختیار کریں تو دعوت اسلامی ڈاٹ نیٹ یہ ہماری ویب سائیڈ ہے وہاں پر آپ کو آرکائیو میں جو کہ ویڈیو لائبریری ہے وہاں پر انشاءاللہ زوجل آپ کو سلسلے جو ہے وہ میسر آ جائیں گے نہ صرف یہ سلسلہ بلکہ اگر کوئی اور بھی سلسلہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہاں سے انشاءاللہ آپ کو فری ڈاونلوڈنگ جو ہے وہ میسر ہو جائے گی جزاک اللہ خیرہ بڑھتے ہیں نیکس پروموشن کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ مدری چینل کے ناظرین آنے والے ہفتے کے دوران مزید کیا کیا چیزیں جو ہے وہ دیکھنے میں کامیاب ہوں گے پھر انشاءاللہ آپ کے مزید ایمیلز بھی ہیں آپ کے کالز بھی ہیں انہیں بھی سلسلے میں شامل کیا جائے گا جی دکھائیے گا سگم مدینہ محمد علیہ سطار قادری رزوی رفیانوں کی جانب سے دعوت اسلامی کی مختلف قابینات کے ذمہ داران نیویزن علاقے خلقے سوابستگان جامعات المدینہ مدارس المدینہ کے اساتذاء طلباء اکرام قاری صاحبان تمام عاشرکان الرسول الحمدللہ ذو الحجت الحرام چاند رات سے دسمی رات تک مسلسل مدنی مذاکروں کا سلسلہ ہے باب المدینہ والے قافلے بنا بنا کر عالم مدنی مرکز فرزان مدینہ باب المدینہ میں عشاء کی نماز ادا کریں اور دیگر شہروں والے ملکوں والے مدنی چینل کے ذریعے مدنی مذاکروں سے علم دین حاصل کریں سوشل میڈیا پر بھی انشاءاللہ یہ سلسلہ برائے راست دیکھا جا سکے گا انہوں نے چاہت خصوصی مدنی مذاکروں کی ترقیبیں رہیں گی سحری کی باہریں بھی ہوں گی روزوں کا بھی سلسلہ ہوگا زلجہ کے ابتدائی دس دن دس میں دن عید کے دن تو روزہ جائز نہیں ہے اس کے علاوہ جو دن ہیں ہر روزے کا ایک سال کے روزوں کا ثواب ہے جس سے بن پڑے وہ ضرور یہ ثواب حاصل کریں انشاءاللہ عز و جل ضرور بھی ضرور تشریف لائیے گا یا اللہ جو مسلسل عالمی مدنی مرکز فردانہ مدینہ میں ہونے والے مدنی مذاکریز کو کم از کم ایک گھنٹہ دس دن دیکھے باب المدینہ والے باب المدینہ عالمی مدنی مرکز آکر باقی اسلامی بھائی اور اسلامی بہن مدنی چینل کے ذریعے ان سب کو اے اللہ اس سے پہلے موت نہ دینا جب تک تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ کا جلوہ نہ دیکھ لیں اور کلمہ نہ پڑھ لیں بلکہ یہ دعا ہر اس عاشق رسول اسلامی باعث ساہی بہن کے اقویمی قبول فرما جو کم از کم تین مدنی مذاکروں میں روزانہ ایک گھنٹہ بارہ منت چاہے آکر چاہے مدنی چینل پر دیکھنے کی سعادت حاصل کرنے صلو علیہ العبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد ماشاءاللہ نیکس کال محمد عبد الرمان میرے ناقش ہوسرا یہ ہے کہ چار بجے کے بعد مقامات مقدسہ سلسلہ لگا جائیں چار بجے کے بعد ہو سکتا ہے مدنی منے کے پاس ایزی ٹائم ہوتا ہو تو اپنی سہولت کے مطابق آپ نے فرمایا ہے اگر یہ سلسلہ آنئر ہے تو اس کی ٹائمنگز مجھے بتا دی جائیں تاکہ اپڈیٹ ہو جائیں تو جو ٹائم بیٹا آنئر کا ہوگا اگر اس کے مطابق آپ دیکھ سکیں تو بہت اچھی بات ہے ورنہ اس کو آپ بھی ڈاؤنلوڈ کر کے دیکھ سکتے ہیں ظاہر ہے کہ بہت سارے سلسلے ہوتے ہیں اور مختلف اوقات ہی میں لگانے ہوتے ہیں البتہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو مدر منو کے سلسلے ہیں وہ شام میں آنئر کیے جائیں چار بجے پانچ بجے چھ بجے تاکہ سکول سے ٹوشن سے فارغ ہو کر مدر منو آسانی کے ساتھ دیکھ پائیں جیسا کہ ہمارے دو سلسلے ہوتے ہیں سنتوں برا ہفتہ وار اجتماع مدر منو کا وہ آپ دیکھتے ہیں اسی طرح روشن مستقبل جو مدر منو کا سلسلہ ہے وہ بھی شام کے اوقات کے اندر آپ آنئر دیکھتے ہیں اور ایک اور سلسلہ ہے وہ صبح کے اوقات میں چلتا ہے اس میں بالخصوص ہماری نیت یہ ہے کہ جو ہمارے مدرست المدینہ میں مدر منو پڑتے ہیں اور ایک بہت بڑی تعداد ہے ہزاروں کی تعداد میں مدر منو موجود ہوتے ہیں تو دن بارہ بجے ان کے لئے ایک سلسلہ ہے امیر اہل سمنت دامد ورکات احمد علیہ سے جو مدر منو سوالات کرتے ہیں مختلف مواقع پر مدر مذاکروں کے اندر اور مختلف مواقع پر سوالات کا سلسلہ جاری رہتا ہے تو ان پر مشتمل ایک سلسلہ ترتیب دیا گیا ہے اس کو ایک مبلغ کے ذریعے جو ہے وہ آنئر کیا جاتا ہے وہ دن کے اوقات کے اندر ہے اور بھی مشاورت کو جاری ہے کہ ان اوقات میں خاص طور پر مدرست المدینہ کے حوالے سے کیا کیا پوسیبلیٹی ہے پھر وہ عموماً دیگر اوقات کے اندر بھی اس کے مدرین گلدستے چلتے رہتے ہیں مقامات مقدسہ کی اپ ڈیٹ اتوار کو رات ساڑھے نو بجے زیارات مقامات مقدسہ کا سلسلہ ہے یہ آنئر کیا جاتا ہے لیکن چونکہ آج کل مدرین مذاکروں سے ہم برکتیں حاصل کر رہے ہیں اور یہ اشاہ کے فوراں بعد شروع ہو جاتا ہے اس سے پہلے سوال جواب کے سلسلے سے پہلے نگران شورا کا بیان بھی ہوتا ہے تو یہ دس دن اور عید کے تین دن ان میں دیگر سلسلے جو ہے وہ موقوف ہو جاتے ہیں لیکن جیسے ہی ہماری ذلحجہ کی اس اشرے کی اور عید قربان کے نشریات اختتام پذیر ہوں گی تو جو روٹین کی ہماری ٹانسمیشن ہے وہ آنئر ہوگی تو مقامات مقدسہ سے متعلق جو زیارات کا سلسلہ ہے وہ ہر اتوار کو رات ساڑھے نو بجے آپ مدرین چینل پر دیکھ سکیں گے نیکس کال محمد عدیل اتاری بلوچستان سوئی سے عرض کر رہا ہوں سوریہ جو ابھی سلسلہ چل رہا ہے ماشاءاللہ آپ کا مدرین چینل وہ تیب جارہ سلسلہ ہے نے ہمیں ایک ناکس مشورہ دینے کا ایک موقع ملا ہے سور ناکس مشورہ یہ ہے کہ اگر یہ سلسلہ آپ کی تعبیر سے اتوار والے دن اگر کر لیا جائے تو مدینہ مدینہ جزاک اللہ خیرہ آپ نے ہمیں کال کی اتوار میں ہمارے شیڈیول کہہ سکتے ہیں کہ کافی ٹائٹ ہوتا ہے اور مختلف موضوعات کے سلسلے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ہر سلسلہ ہر دن نہیں ہو پاتا تو اس کا ایک اپنا شیڈیول ہے ایک اپنا جدول ہے اس کے مطابق آپ خوابوں کی تعبیر کی ترقی بنا سکتے ہیں نیکس کال ماشاءاللہ مدینی چینل بہت اچھ ہے اور اسے ہم شوق سے دیکھتے ہیں الحمدلاللہ مشورہ جو آڈیو ہم سنتے ہیں موبائل پہ اس پہ نمبر آن ایر کر دیا تاکہ اس پہ نمبر آسکیں ہم سن سکیں نمبر کے ذریعے فرم کر یہ مشورہ ہے شزاک اللہ آمین آپ بھی شوق سے دیکھتے ہیں تو دوسروں کو بھی اس کی دعوت پیش کریں ہر عاشق رسول کا ایک اخلاقی فرض بنتا ہے کہ وہ مدینی چینل کی جو ہے وہ تشہیر کرے جہاں جہاں ہمارا رابطہ ہے ہمارا تعلق ہے ہمارا واسطہ ہے جو بھی لوگ ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں ان کو نیکی کی دعوت پہنچانے کی برکتیں حاصل کر رہے ہیں انشاءاللہ دیگر عاشقان رسول بھی اس کی برکتیں حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے جزاک اللہ خیرہ اور رہی بات موبائل پر آڈیو سننے کے نمبر کے حوالے سے تو جو میں سمجھ سکا ہوں غالباً یہ جو مدینی چینل ریڈیو کے طور پر سنا جاتا ہے وہ ایف ایم ریڈیو تو نہیں ہے لیکن ایک بڑی ہلکی سی اپلیکیشن ہے انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ جو ہے وہ ایک آڈیو کا لنک ہے جس کے ذریعے آپ مدینی چینل سن سکتے ہیں سفر کے دوران سن سکتے ہیں اپنے گھر پر سن سکتے ہیں اپنی ڈیوائس کے اندر کہیں پر بھی آپ اس کو بڑی سہولت کے ساتھ سن سکتے ہیں تھوڑا سا اس کا میں بیک گرانڈ وارس کر دوں پھر انشاءاللہ امید ہے کہ ہمارے ڈیریکٹر صاحب اس اپلیکیشن کی جو معلومات ہیں یا پروموشن اگر موجود ہو تو اس کو لائن اپ کر لیں مجھے کنفرم بھی کر دیں تاکہ وہ آنئر کر دی جائے ہمارا ایک مدینی مشورہ ہو رہا تھا کہ مدینی چینل مختلف ذرائع سے الحمدللہ دنیا بھر میں دیکھا جاتا ہے کوئی سیٹلائٹ کے ذریعے دیکھتا ہے کوئی آئی پی نیٹ ورک کے ذریعے دیکھتا ہے کوئی کیبل کے ذریعے مختلف جو ہے وہ اس کے انداز طریقے کار ہوتے ہیں لیکن ایک تعداد ہے لوگوں کی کہ جن کے لیے سہولت اپنی ڈیوائس کے اندر ہے اچھا ڈیوائس کے اندر ہمارے پاس اپلیکیشن مدینی چینل کے موجود ہے لیکن وہ ویڈیو کے ساتھ ہے ویڈیو جس طرح آپ اس وقت مدینی چینل دیکھ رہے ہیں اسی طرح انٹرنیٹ کے ذریعے اپنے انڈرویڈ ڈیوائس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن اس کے لیے کنڈیشن ہوتی ہے کہ اچھا نیٹ ورک ہو اور اچھا انٹرنیٹ ہو بہت سارے دہی علاقے یا شہروں سے جو دور علاقے ہوتے ہیں وہاں پر بعضوں کا نیٹ ورک زیادہ اچھا نہیں ہوتا یا پھر بعضوں کی جیب پر زیادہ وزن پڑتا ہے غریب لوگ ہوتے ہیں وہ اتنا پے نہیں کر سکتے کہ اچھا نیٹ ورک جو ہے وہ میسر ہو سکے تو الحمدللہ ایک امنی اپلیکیشن تیار کی لائک ریڈیو آپ کہیں پر بھی ہوں اس کو آپ ون کلک کریں گے تو آپ کے پاس مدلی چینل چلنا شروع ہو جائے گا اور اس کی جو ایک بڑی سہولت والی بات ہے کہ ہلکے پھلکے انٹرنیٹ کے کنیکشن پر بھی آپ اس کو سن سکتے ہیں اور ایک بڑی اس کے اندر دوسری بات یہ بھی ہے کہ آپ دورانے سفر اگر آپ جو ہے وہ کوئی ایسی ڈیوائس یوز کر رہے ہیں جس کے اندر آپ نیویگیشن یوز کر رہے ہیں تو نیویگیشن کے ساتھ ساتھ آپ مدلی چینل بھی سن سکیں گے بعض وقت بعض اپلیکیشنز ہوتی ہیں کہ صرف وہی ڈیوائس پر آپ ایک وقت کے اندر دیکھ پاتے ہیں دیگر چیزیں اس کے ساتھ پلے نہیں ہو سکتی لیکن اس کے ساتھ آپ چاہیں تو نیویگیشن بھی یوز کر سکتے ہیں بالخصوص ہمارے وہ ناظرین کہ جو لمبے لمبے سفر کرتے ہیں روزانہ ان کو کہیں نہ کہیں آنا جانا ہوتا ہے تو ان کے لئے بہت زیادہ مفید ہے تو انشاءاللہ زوجل کوپی ہو رہی ہے جیسے ہی تو آپ کو اس کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ ہم دکھا دیں گے تاکہ ہمارے ناظرین اس کو اپنے پاس محفوظ بھی کر سکیں اور اس اویرنیس کو بھی زیادہ سیادہ بڑھائیں الحمدللہ میری آخری معلومات کے مطابق ہزاروں کی تعداد میں عاشقان رسول اس ذریعے سے مدنی چینل سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں مزید بھی اس کو جتنا ہو سکے عام کیجئے تاکہ آسانی کے ساتھ مدنی چینل ہم دوسروں تک پہنچانے میں کامیاب ہو سکیں آپ نے نمبر کا کہا تھا وہ نمبر نہیں ہے وہ کیا ہے آئیے ان کالر کو بھی دکھاتے ہیں اور جو دیگر ناظرین ہیں انشاءاللہ ان کے لئے بھی یہ معلومات کا باعث ہوگا جی دکھائیے سبحان اللہ تمام عاشقان رسول کے لئے ایک زبردست خوشخبری دنیا بھر میں بہت سارے عاشقان رسول یہ تمنہ رکھتے ہیں کہ مدنی چینل ہم ریڈیو پر بھی سن سکیں اب آپ کی مجلس آئی ٹی نے کر دیا ہے آپ کے لئے آسان مدنی چینل ریڈیو اپلیکیشن جی ہاں آپ نے موبائل فون اور اپنے ٹیبلٹ پی سی پر ایک بڑی ہی آسان اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر کے آپ بہت ہی کم انٹرنیٹ سپیڈ پر مدنی چینل ریڈیو سن سکتے ہیں یعنی جو کچھ مدنی چینل پر آ رہا ہوگا وہ آپ پورا دن بغیر کسی بریک کے بغیر کسی رکاوٹ کے مسلسل اس کی آواز سن سکتے ہیں مدنی چینل ریڈیو اپلیکیشن فقط ایک کلک کے ذریعے آن ہو جاتی ہے اور اس کے لئے کوئی بہت تیز سپیڈ والے انٹرنیٹ کی ضرورت بھی نہیں ہے جی ہاں آپ اپنی گاڑی ڈرائیف کرتے ہوئے نیوی گیشن چیک کرنے کے ساتھ ساتھ بھی موبائل پر مدنی چینل ریڈیو سن سکتے ہیں یہاں تک کہ اگر ہوای جہاز میں آپ کے پاس انٹرنیٹ موجود ہے تو وہاں بھی مدنی چینل ریڈیو آپ کے ساتھ ہے آئیے مدنی چینل ریڈیو اپلیکیشن کس طرح کام کرتی ہے دیکھتے ہیں مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار مدنی چینل سے ہمیں کیوں والیہ نہ ہونا پیار مدنی چینل کے سبب نے کی کی دعوت غام ہو مدنی چینل کے سبب نے کی کی دعوت غام ہو عام دنیا بھر میں یا رب دین کا پیغام ہو دین کا پیغام ہو میرا حسنے ذرنے کے لاکھوں مسلمانوں کو صرف مدنی چینل کی برکت سے یہ پتا چلا ہوگا کہ اشر کے بھی کوئی مسائل ہیں اور یہ فرض بھی ہوتا ہے شاہبانی کمپیوٹر شاہبانی کمپیوٹر یہ بتائیے شاہبان المعظم کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا شاہبان میرا مہینہ ہے شاہبانی کمپیوٹر مرکبہ لوگ اسلام کو مشکل کیوں سمجھتے ہیں کہتے ہیں بہت پابندی ہیں اسلام میں کوئی بھیجا سختی نہیں ہے مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفوں و تعظیمہ میں تواف کی عبادت مجسر ہے کہ جو دنیا میں روح زمین میں کہیں بھی یہ عبادت مجسر نہیں جتنا ہو سکے وہاں تواف کریں فوراں ڈاؤنلوڈ کیجئے اور آج سے مدلی چنل سننا بھی شروع کر دیجئے جی جنبا آپ نے پورا اس کا طرح کے کار ملاحظہ فرمایا ہوگا بڑا ہی آسان ہے اور آج کل تو بڑے کمور بچے بھی ڈاؤنلوڈ کرنا جانتے ہیں تو اس کو اپنے پاس محفوظ کر لیجئے اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ رہے گا اور آسانی کے ساتھ آپ اس کو سن سکیں گے نیکس کال میرا نام محمد شوہ بطاری ہندے کے صوبے راجستان سے عرض کر رہا ہوں میرا سوال یہ تھا کہ جہنی آجمائی سیجن کب ہونے اور ہونے جا رہا ہے اس کا جواب ارشاد فرما دیجئے ڈیٹیل میں اور کنفرمیشن کے ساتھ دن اور تاریخ کے ساتھ تو انشاءاللہ آپ کو بعد میں بتائے جائے گا البتہ ذو الحجہ میں اس کی تیاریاں جو ہے وہ سٹارٹ ہونے جا رہی ہیں ابھی کچھ ماہ باقی ہیں فوری طور پر نہیں ہوگا لیکن انشاءاللہ جیسے اس کی تیاریاں ہو جائیں گے اور اس کی جو بھی ڈیٹس وغیرہ ہیں وہ فائنل ہو جائیں گی تو دھوم دھام کے ساتھ اب اس کی تشہیر بھی مدنی چینل پر دیکھ پائیں گے نیٹس کال ماشاءاللہ آپ کا اپنا مدنی چینل مرحبا ماشاءاللہ مدنی چینل کے سبی سنسلے بہت پیارے خاص امیر علیہ السنت کے مدنی مذاکرے زاق اللہ خیلہ آمین آمین بلکل جناب ایسا ہی ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کی برکتیں مزید حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وقت مختصر ہے ایک ایمیل کو شامل کرتے ہیں پھر ایک اور کال بھی لے لیتے ہیں ایمیل میں کلام جو خواجہ صاحب کے حوالے سے یہ دیس ہے میرے خواجہ کا اس کی بڑی پذیرائی کی گئی ہے اور اس کو پسند کیا گیا ہے ہند سے یہ ہمیں ایمیل موصول ہوئی تھی واقعی اولیاء کرام کا فیضان ہے دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی ہم جاتے ہیں تو الحمدللہ بیشتر مقامات پر اولیاء کرام کے مزارات دیکھتے ہیں اور یہ ایک ہماری مدنی سوچ ہوتی ہے کہ ہم جگہوں کو اوقات کو دنوں کو اپنے اصلاف بزرگان دین انبیاء کرام کی نسبت سے بھی یاد کرتے ہیں تو یہ ایک یاد دہانی کا طریقہ بھی ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے اصلاف کے ساتھ وابستگی اور اس پر استقامت نصیف فرمار ان کے نقشے قدم پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے موسیقی بھارت امید موسیقی موسیقی انشاءاللہ عزوجل نمازِ عشاء کے بعد وہ آپ دیکھ پائیں گے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مدنی چینل سے برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے میں چاہوں گا کہ ایک مرتبہ نمبر اور ای میل کا ایڈریس جو ہے وہ آنئر کیا جائے ان نمبر پر آپ ہمیں کال کرتے ہیں سلسلے کے لیے اپنے فیڈبیک کے لیے اپنے مدنی مشوروں کے لیے تاثرات کے لیے اور ای میل ایڈریس بھی سلسلے کا ہے آپ کا مدنی چینل ایڈ مدنی چینل ڈاٹ ٹی وی اس پر آپ چاہیں تو ہمیں تحریری طور پر اپنے مشوروں سے اپنے تاثرات سے نواز سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہماری کوششوں کو ٹوٹی پوٹی سعی کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے آمین بجاہن نبی جل امین صل اللہ تعالی علیہ وسلم صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ تعالی علیہ وسلم مدنی چینل کے سبب نے کی